اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں اگر آپ دوست خیر و خرید سے ہوگئے الحمدللہ علاقہ شکرہ ہم بلکل خیر و خرید سے ہوں اور آج یہ ہمارے پاس دوسان شاول ہے اس کے بیلو سے آواز آتی ہے بہت زیادہ بریک کی جب بریک مارے گے تو ڈرم جو ہے وہ آواز کرتی ہیں جس طرح اندر کوئی ڈسکی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں اس طرح آواز آتی ہے اس کو چیک کریں گے تھکنس جو ہے اس کی بہت زیادہ کام ہے تھکنس اب ہمارا خال بلکل کلیر ہو گیا کوئی آواز نہیں ہے پہلے بریک مارنے سے آواز آتا تھا بریک دسکوں کا بلکل آواز نہیں ہے لہذا ہمارا خال جو ہے بلکل کلیر ہو گیا یہ پرابلم ہماری کلیر ہو گیا لیکن اس کے اندر جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کی سروس کی آئل چینج کی ہے دو دن پہلے جب کونپنین طرف سے آئل ہمیں ملا تھا وہ تھا ایٹی فائیو ڈبلیو ونڈ ہنڈرڈ فورٹی تچاسی ڈبلیو ایک سو چالیس کیونکہ کونپنین طرف سے پہلے بھی یہی آئل استعمال ہو رہا تھا تو سروس اس کی تقریبا دو سال کے بعد ہوتی ہے تو ہم نے وہ سروس کی اس کے بعد جو ہے بریک لگانے سے اس کے اندر جو ہے آواز آنا شروع ہو گئی تو لہذا ہم نے سوچا کہ اس کے اندر آئل جو ہے نائنٹی نمبر ڈالیں گے جب نائنٹی نمبر آئل ڈالا تو اس کی بلکل جو ہے آواز ختم ہو گئی ہے شہر والا بلکل صحیح چل رہا ہے تقریبا ایک گھنٹہ ہو گئے چل بھی رہا ہے کوئی آواز نہیں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے یہ ایشو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مشین کوئی بھی جب نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جگزل پلے ہوتی ہے کلچ پلیٹ ہوئے بریک ڈسکیں جو ہیں ان کی پلے کرون پینین بیرنگ کی جو پلے ہوتی ہے یہ تقریبا میکسیمم دو تھوزن ڈائی تھوزن تین تھوزن تک درمیان ہوتی ہے جب اٹھ نو سال چار سا پانچ سال چلنے کے بعد مشین کی اندر جو پلے ہے کوئی پارس وغیرہ کھلے نہیں دیکھ اس کے باوجود بھی چلنے کی وجہ سے پلے جو زیادہ ہو جاتی ہے چار تھوزن تک دے لی جاتی ہے جب چار تھوزن پلے ہوا جاتی ہے تو اس کو کوری کرنے کے لیے نائنٹی نمبر آئل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اب جو آئل تھا کامپنی کی طرف تھا وہ بلکل صحیح تھا لیکن بریک مارنے سے بریک ڈسکوں کے اندر پلے زیادہ تھی چار ایم ایم پلے تھی لیکن جب ہم بریک مار جاتے تھے وہ چار ایم ایم کی تو جیسے لیدر اس طرح زور سے لگتے تھے آپس میں تو کھر آوازات تھی کیونکہ آئل جو تھا وہ پدھلا تھا تو اب جو ہم اس کے اندر جو آئل ڈالا نائنٹی نمبر اس کی ٹھکنس بڑھ گئی ہے اب پلیٹیں جو ہیں آرام سے پکڑ کرتی ہیں ایسے پلیٹیں جو ہیں بلکل آرام سے پکڑ کرتی ہیں پہلے پلیٹوں کے اندر گیب تھا تقریبا چار ایم ایم اور دور سے پلیٹ لگتی تھی اس طرف تو وہ ڈز کی آواز اندر سے آتی ہے اب جو آئل گاڑا ہے اس کی وجہ سے پلیٹ کے اندر پلے جو ہے کم ہو گئی ہے اور وہ قریب قریب سے پکڑ رہی ہے فریک کو تو اس کی وجہ سے آواز ختم ہو گئی ہے یہ مطلب کہ کوئی مشین چار پانچ سال چلتی ہے تو اس کے اندر ایٹومیٹری کوئی نہ کوئی اساوٹ ہو جاتی ہے پردہ جات کے اندر تو اس کی وجہ سے آئل چینج کر کے بھی شیک کر لینا چاہیے اس سے ہو سکتا ہے ساؤنڈ وغیرہ یا ترکی کوئی چیز بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جناب اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ مہربانی میرے دوست بھائیوں تک پوچھا دینا جو کہ ورشاپوں میں کام کرتے ہیں یا اس میکینکل فیلڈ کے ساتھ لیٹڈ ہیں جو سیکھ رہے ہیں کام ان تک پوچھا دینا تاکہ ان کے نالج میں اضاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کو اپنے افضلان میں رکھے آمین